دنٹ فرگیت تو لائک، شیئر، کامنٹ اور سبسکرائب تو سید سات قادری ایک بچے کی کہانی ہے اس کے ٹوئش کی کہانی ہے جو زندہ ہو جاتے ہیں اور پھر آپس میں بات کرتے ہیں انہی کیریکٹرز میں سے ایک کیریکٹر جو ہے وہ بز لائٹیئر کا کیریکٹر تھا بز لائٹیئر کی کیریکٹر کے اوپر یہ مووی بنائی گئی ہے اور یہ ساری کی ساری مووی اس کی زندگی کے متعلق ہے کہ بز لائٹیئر آخر دنیا میں آیا کیسے دزنی کی بچوں کی مووی لائٹیئر کے نام سے یہ مووی آخر کیوں مسلم ممالک میں بین ہو رہی ہے پہلے دبائی نے اس پر کہا کہ ہم اسے سکرین نہیں کریں گے تو یو اے ای میں سکرین نہیں ہوگی پھر سعودی عرب کی طرف سے انڈونیشیا ملیشیا یہاں تک کہ چائنہ نے بھی کہا ہے کہ یہ مووی ہم اپنے سینما گھروں میں تمہیں نہیں لگانے دیں گے یہاں تک کہ تم اس میں ایک ایڈیٹنگ کرو اس میں سے وہ سین نکال دو کون سا سین نکال دو دراصل بز لائٹیئر کو اس مووی میں ایک اور کیریکٹر کے ساتھ دکھایا گیا ہے جو کہ ایک خاتون ہے وہ خاتون بز لائٹیئر کی دوست بتائے گئی ہیں لیکن سب سے بڑا مسئلہ انہی خاتون کے ساتھ ہے یہ خاتون جن کا کیریکٹر ہے علیشہ ہاتھرون ان کارٹون اس خاتون کیریکٹر کو اس مووی میں لیسبین دکھایا گیا ہے یعنی وہ عورت جو عورتوں سے مراسم قائم کرتی ہے یہاں تک کہ اس کی اس عورت کی بیوی کو عورت بتائے گیا یعنی کہ عورت ہوتے ہوئے بھی اس کی ایک بیوی ہے معاذ اللہ استغفراللہ العظیم اور صرف اسی پر اتفاہ نہیں کیا گیا ان دونوں عورتوں کے درمیان ایک کس کا سین بھی فلم آیا گیا ہے اور کہنے کو یہ بچوں کی مووی ہے استغفراللہ العظیم یہ ہے وہ دجالی فتنہ جو تیزی سے بڑھتا چلا جا رہا ہے یہاں تک کہ اب بچوں کے پروگرامز میں بھی اس کو شامل کیا جا رہا ہے پکسارس نے اس کو اپنی مووی میں شامل کیا ڈیزنی نے پہلے پہل تو اس کو اپوس کیا کہ یہ چیز نہیں ہو سکتی مووی سے سے نکالنا ہوگا تو پکسار نے بجائے اس کے کہ اس کو مووی سے نکال تھا اس بات پر آڑ گیا کہ نہیں یہ اگر مووی کا حصہ نہیں بنا تو ہم مووی ہی نہیں بنائیں گے اور پھر ڈیزنی نے مجبوراً اسے شامل کیا اب جبکہ یہ شامل ہو گیا ہے تو اب اسے دوبارہ سے سٹن ممالک کے نکالنے کے اوپر بھی انہوں نے کہا کہ نہیں ہم اسے پھر بھی نہیں نکالیں گے یہ اسی طرح لگے گی یہاں تک کہ ڈھٹائی کا عالم یہ ہے کہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر یہ مسلم ممالک ان ویڈیوز کو اپنے ہاں نہیں لگاتے تو بھی ہم پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہم انہیں دوسرے ممالک میں لگا کر پیسے بنا لیں گے تو اب آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ہاں اسلامی اقدار میں اس قسم کے ریلیشنشپس کے بارے میں کئی سخت وعیدائی ہے اور یہی وہ فتنہ ہے کہ بچوں کے ذہنوں میں انڈیلا جا رہا ہے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو ایک عجیب سی ریلیشنشپ دکھائی جا رہی ہے جہاں پر ایک عورت ایک عورت سے شادی کرتی ہے یہ ابتدا ہے اس کے بعد بہت جلد یہ مرد مرد کی شادیاں بھی دکھانے لگیں گے آپ کو پتا ہوگا کہ شروع شروع میں انہوں نے عورتوں اور مردوں کی ریلیشنشپ کو بچوں کے کارٹن میں کم سے کم بڑا محدود کر کے رکھا تھا پھر آہستہ آہستہ اسے کس تک لے گئے اور اس کے بعد اب یہی چیز یہ اس معاملے میں بھی دال رہے ہیں کہ الگی بی ٹی کیو پلس جو معاملات ہیں تو بارہ ان مختلف ممالک کے سینسر بورڈز نے یہی کہا ہے کہ اس قسم کی واہیات چیزیں جو ہیں ہمارے ملکوں میں سینما گھروں میں نہیں دکھائی جا سکتی کیونکہ یہ ہمارے جو ہے دینی اقدار کو پامال کرتی ہے تو بیسکلی دی اوریجنل ٹوئی سٹوری جو تھی نائنٹین نائنٹی فائف کی مووی تھی یہ اسی کا ایک طریقے کا سیکول ہے لیکن اس کے اندر اسی وجہ سے اس کیریکٹر کو لے کر یہ معاملہ چل رہا ہے اور ایک بہت اچھا اقدام ہے لیکن اس کے اندر وہ قوت اور شدت ہمیں ویسٹن نیوز میڈیا میں نہیں نظر آتی جس قوت اور شدت سے یہ ہمارے ہاں بات جو ہے وہ نظر آتی ہے آئی دون نو آپ لوگوں تک بھی یہ قبر پہنچی کہ نہیں پہنچی لیکن اس قسم کی موویز جو ہے میں اس لیے بھی یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ جو ہے بچوں والے ہیں جو میرا چینل دیکھتے ہیں یا کچھ بچے ان ایسنس کے ٹینیجرز ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح کے کانٹنٹ سے خود کو بھی بچائیں اور اپنے بچوں کو بھی بچائیں اور جو ہے بچوں کی مووی ہے اس کے اندر بھی انہوں نے یہ خرافات ڈال دی ہے اللہ سبحانہ وتعالی سب کی ایمان کی حفاظت فرمائے اور اس گند بلا سب کو محفوظ فرمائے آمین یا رب العالمین اللہم صلی وسلم و بارک علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم